بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ کو خوش آمدید محضل حسین اور عامر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی وہ خبریں لے کر جن کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بقول حکومتی وزراء کے 23 سال میں پہلے پاکستانی سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے روس کے دورے کی ٹھانی اور اب وہ روس کی دورے کی طرف جا رہے ہیں روس کے ساتھ ہماری ایک پرانی تاریخ موجود ہے خانزادہ لیاقت علی خان سے لے کر آج عمران خان صاحب تک وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں جب یوکرین کا تنازع جو ہے وہ بھی موجود ہے دنیا کی نظریں روس پر لگی ہوئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر ایک طرح کی سر جنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے امریکہ اور یا ویسٹرن بلوک میں اور ریشیا کے درمیان میں ایسے وقت میں وزیراعظم عمران خان صاحب کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ریشیا کا دورہ کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ کیا واقعی میں عمران خان صاحب پاکستان کے وہ پہلے وزیراعظم یا پہلے سربراہ مملکت ہیں جنہوں نے تئیس سال میں پہلی دفعہ یا تئیس سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا کیونکہ دو ہزار گیارہ میں جناب عاصف علی زرداری صاحب اور اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب دو ہزار تین میں ریشیا کا دورہ کر چکے ہیں تو ایسی خبریں پھیلانے کا مقصد کیا ہے وزراء کی طرف سے کہ وزیراعظم پہلے جو ہیں وہ تئیس سال میں سربراہ مملکت ہیں جو ایسا کر رہے ہیں اور اس طرح کی اور سی بہت سی باتیں اور ان کے دورے کا مقصد ایکزیکلی کیا ہوگا ہم جانیں گے عمر شہباز آشمی صاحب سے سر تینکیو سو مچ فور جوائننگ آپ کیا کہتے ہیں سر وزیراعظم عمران خان صاحب نے امریکہ آئی ایم ایف کو لات مار دی یا کیا سوچ رہے ہیں نجی شاہ صاحب بہت شکریہ آج بڑا اہم موضوع ہے تئیس سال میں یہ پہلا حکمران ہے پاکستان کا جس نے روس کا دورہ کیا اچھا یہ دورہ اگر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ دو دعائیوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دونوں مالک کے درمیان پہلی دو طرفہ ملاقات ہے بقول ہماری وزراء کے جو فیڈل میسٹرز ہیں یا ہواری ہیں خان صاحب کے اس کے لیے لا علاوہ یہ دورہ اس لیے بھی توجہ کا مرکز بن گیا کہ یوکرین کی ایشو پر روس اور امریکہ اور مغرب کے درمیان تنازع شدت اختیار کر چکا ہے یہ دورہ اگرچہ پہلے چار دنوں پر محیط تھا پھر اسے تخفیف کر کے کم کر کے دو دنوں کے لیے کر دیا گیا پاکستان وزیر وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق امرار خائص دو روزہ دورہ کے دوران صدر ولاوی پورٹنس کے ساتھ دو طرفہ علاقائی اور بین اقوامی موضوعات پر وسیع بنیادوں پر گفتگو کریں گے اگرچہ امرار خان نے اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا تھا وہ جو انٹرویو آپ نے دیکھا کہ ریشنک ٹی وی چینز کو بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کا بلوگ کا ایسا نہیں بنے گے ہم تمام ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات چاہتے ہیں اس کے ساتھ امرار خان نے حالات کے تناظر میں خبردار بھی کیا تھا کہ روس اور امریکہ کی قیادت میں مغرب کے درمیان تناظر پاکستان جیسے ترکی پذیر ممالک کے لیے تباکن ہوگا اور دوسری طرف امریکہ نے بھی یورپی ممالک نے روس کو نئی پابنجیوں کی دھمکی نہیں دی بلکہ عمل ذرامت شروع کر دیا ہے پیوٹن نے مشرقی جوکرین میں دو خودساختہ الہدگی پسند جمہوریہ کو اب تسلیم بھی کر ریا ہے پاکستان کے نیک کچھ عرصے سے ماسو کے ساتھ میں محسوس یہ کر رہا ہوں ٹیلیویلیٹری ہے کہ خوشگوار تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی اور جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ پیوٹن نے پیغمبر اسلام آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کہا کہ یہ توہین جو ہے آزادی اظہار نہیں تو امران خان نے ٹیلی فون کر کے ان کا شکریہ دا کیا تھا حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ روس پاکستان شٹریم گیس پائپ لینڈ کے میگا منصوبے کی تعمیر پر جو آغاز ہے وہ سال کے آخر میں اس کا کام شروع ہو جائے گا اور اس کے بارے میں امران خان نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ یہ منصوبہ روسی کمپیو پر آئید امریکی پابندیو کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے اب آئیے اس دورے کے وقت اور کا تائین کرتے ہیں اور پینلکوامی حالات کا بھی جائزہ لیتے ہیں روس اور امریکہ کے ماہ بین یوکرین کیشو پر تنازہ شدت اختیار کر گیا اور آج کی تازہ خبر کے مطابق روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے روس کی فوج یوکرین کے در داخل ہو چکی ہے اور یوکرین کے دو مشرقی شروعوں پر قبضہ کیا جا چکا ہے امریکہ نے پہلے ہی روس کے بارے میں خدشہ کا اظہار کیا تھا کہ روس یوکرین پر حملہ کر دے گا اور اس کو جہاریت قرار دیتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اس پر امریکہ اور یورپ خاموش نہیں رہیں گے اس تنازے میں شدت دو ماہ پہلے آئی جب یوکرین کو نیٹو اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور روس نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ جو ملک پہلے ہی روسی ریاست کا حصہ رہا ہو اسے کسی بھی صورت میں نیٹو کا حصہ نہ پڑھا جائے لیکن امریکہ نے روس کے اتجاج پر کان نہ دھرے اور نظر انداز کر دیا اور کہا کہ وہ نیٹو کے اوپر ڈور ڈپلومیسی کے تیٹ پالیسی کے تیٹ کیام کر رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ اور یورپی ممالک نے یوکرین کو حوصلہ دیے رکھا کہ اگر روس نے اس سے خلاف جاریت کی تو اس کا موت توڑ جواب دیا جائے گا امریکہ نے دوسری طرف روس کو بھی یقین دہانے کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے کہ ان کا مقصد روس کے خلاف عسکری جاریت نہیں لیکن روس نے ان کے موقف کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے مطالبے پر ڈٹا رہا اور اسی خدشے کے پیشے نظر روس نے اپنے ٹینک اور ایک لاکھ فوج یوکرین کے بارڈرز پر بھی دی تھی دو ماہ پہلے اب اس میں آج کا جو خبر ہے کہ وہاں جو فوج ڈپلائی کی گئی ہے وہ ایک لاکھ نوے ہزار فوج کو ڈپلائی کر دیا گیا ہے امریکہ اور مغربی ممالک نے روس کے حملے کے بعد روس پر پابندی آئیت کر دی ہیں اس سلسلے میں امریکن صدر جو بائیڈن نے روس کے تین سو اکاون روسی عراقی نے پارلیمنٹ بہت سے روسی کاروباری شخصیات اور اداروں پر سینکشنس لگا دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جاپان اور کیریڈا نے بھی روس پر پابندی آئیت کر دی ہیں جرمنی نے روس کے ساتھ نرڈ سٹرینڈز ٹو کا منصوبہ روکنے کا اعلان کر دیا ہے بڑا اہم منصوبہ تھا جرمنی کے لیے لیکن انہوں نے روکنے کا اعلان کر دیا ہے چین نے بھی اس روس کی اس کاروائی کی مضمت اب کر دیا ہے آج کیونکہ وہ اپنی تجارتی منڈیا ہاتھ سے جاتے نہیں دیکھنا پسند کرے گا اور اس حملے کے بعد یوکرینڈ سے دوسرے ممالکی شہریوں کا اب انخلال تیزی سے شروع ہو گیا ہے اب اس وقت پاکستان پر ایف ٹی ایف اب دیکھیں حالات کیا ہے ہم اب وقت کا تائیم کریں گے کس حالات میں امران خواہ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس روس کا دورہ کریں گے اور اس وقت جب پاکستان پر ایف ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے جس کا سر پر گرنا پاکستان کے لیے تباہ تو نہ ہوگا پاکستان اس وقت گری ریسٹ میں ہے اور کرزوں کے لیے بھیگ مانگ رہا ہے اور اپنے دفعی اخراجات پورے کرنے کے لیے مارا مارا پھٹا ہے اور کرزیں لینے پڑ رہے ہیں مزید برا ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استقام کا بھی شکار ہے جس میں انتہائی غیر مقبول حکومت فوج کے ساتھ مل کر ہائی بیڈ نظام کے ذریعے معاملات حکومت چلا رہی ہے پوری دنیا کی نظریں ہم پر اس لیے بھی لگی ہوئی ہیں اور روس جو اس سے یوکرین کے محاذ پر برسے پیکار ہے اور ان حالات میں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پر لوگ ہستے بھی ہیں اور وہ تمسخروں بھی اڑاتے ہیں خصوصاً انڈیا سے جو تمسخر اور پھپتی کسی جاتی ہے اس کا تو ہم ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے اس پر ویسے ہمیشہ ہم آتی ہے اور یورپ اور امریکہ جن کے دیئے گئے کرزو پر ہم اپنے معاشی معاملات چلا رہے ہیں کہ اسی طرح روس کا دورہ کرنا خود ایک بڑا سوال یا نشان سب کر چکا ہے روس اگرچہ ضرور ایک خواہش مند ہے کہ کوئی ملک کی سنگامی حالات میں ماسکوں کا دورہ کر کے اپنا وزن ان کے پرلے میں ڈال دے اور امریکہ اور مغرب خصوصاً او آئی سی کی مسلم ریاستوں کو پیغام چلا جائے کہ ان میں سے ایک رکن پاکستان ہی واحد ملک تھا جس نے آگے بڑھ کر روس کے ساتھ ازاری جکچہ دی کی اب اس پڑے دور میں جب کسی بھی حکمران کی جو ہے وہ کسی تنی ہوئی رسی پر چلنا ہوتا ہے ان حالات میں یقیناً یہ آزمائشی نہیں بلکہ امتحان بھی ہے امرانہ کا یہ دورہ جس کی کامیابی کے ڈونگریں بجائے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے خوفناک گھاٹی مطار دینے کے مترادف ہے کیونکہ امریکی صدر جو بیڈل نے روس کے متعلق سخت سینکشنز کی بات کی ہے اور امریکہ اور جورپ اسی طرح کی پابندیا روس پر لگائے گا جس کی مثال ماضی میں نہیں مل سکے گی اسی طرح شاہ صاحب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے اور روس پر سینکشنز لگنے کے بعد کیا پاکستان کی اتنی حیمت ہوگی کہ وہ اپنے مالی مفادات روس سے پورے کریں اور خصوصاً اس وقت جب ہم خود ان سینکشنز کی ضد پر ہیں تنوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہو کیا وہ منصوبے خواب و گیس پائپ لائن ہی کیوں نہ ہوں کی تعمیر ہو سکے گی کیونکہ اس سے پہلے گیارہ سال سے یہ معاملہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے زیر علتبہ ہے امران خان صاحب نے دو دن پہلے ایک ریشن ٹیوی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ایران سے سستی گیس مل سکتی تھی لیکن امریکن پابندیوں کی وجہ سے بھی ایبزیٹوٹ نہ ہو سکی اور روس کے ساتھ گیارہ سال سے یہ منصوبہ امریکی پابندیوں کی ہی وجہ سے زیر علتبہ ہے اس انٹرویو میں امران خان نے یہ بھی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کسی بلا کا حصہ نہیں ملے گا لیکن اسی سانس میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹرانسیشنز کی نویت کی ہیں ٹرانسیشنز کی نویت کی ہے کہ کیونکہ امریکہ پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر کے ان سے ہاتھ چھلوا کر اکیلہ چھوڑ دیتا ہے یہ روایہ تھا امریکہ کی اور وزیراعظم کو اس گفتگو سے ان کی خارجہ پالیسی کی وزاعت پر ہو جاتی ہے امریکہ خواہ وہ ہمارا بے وفاظ آتی ہے یہ جفادار سے ہی لیکن یہ بھی بنیادی بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ نے پوری دنیا کو اپنی مالی معاملہ سے جکڑا ہوا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تجارت دوسرے نمبر پر ہے امریکہ کو جھٹک کر پیچھے ہٹانا یعنی یہ تھیولٹیکل اچھی بات تو اچھی لگتی ہے لیکن عملی طور پر یہ انتہائی محلق ہے اس لیے امریکہ سے قططالب نہیں کیا جا سکتا اگرچہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان روسی بلاگ کا حصہ بڑھنا کا عمل شروع ہو چکا ہے اور روس کی بھی بڑی عرصے سے یہ خواہش ہے کیونکہ دو ہزار ستارہ میں شنگائی کوپریشن کا جب اجلاس ہوا تو اس کا ممبر بنانے کے لیے اس نے روس نے آگے بڑھ گھر پاکستان کی مدد کی تھی پاکستان روسی بلاگ کا حصہ بننا جا رہا ہے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس کی قیمت کیسے ادا ہوگی کہ جس ملک کے خلاف امریکہ پبندیہ آیت کرتا ہے تو امریکہ کے بنائے ہوئے ایکٹ کے تحت اس ملک کے ساتھ کسی بھی طرح کا اس سینکشنز زیادہ ملک کے ساتھ معاملہ کرنے والا ملک بھی پبندیوں کی ضد میں آ جاتا ہے ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ چار سو سے زیادہ ملٹینشنز کمپنیاں ایران آئیں جب جے یو سی پی جو نیوکلر معاہدہ تھا ایران کے ساتھ امریکہ کا وہ تکمیل میں ہوا تو پھر وہاں کی جو ملٹینشنز کمپنیز تھے ان کو یہ خیال آیا میں انیویسمنٹ کی جائے اور وہ وہاں آئے ان کی کانفرنس بھی ہوئی لیکن ان کو بوریا بستراب دوبارہ لپیٹ کے جانا پڑا کیونکہ ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی وہ سینکشنز نہیں اٹھا رہے تھے اسی طرح اب یہی وجہ تھی کہ وہ جو ملٹینشنز کمپنیز کی جسے میں بات کر رہا ہوں وہ فور ہنڈرڈ چار سو اکری ملٹینشنز کمپنی تھی جنہوں نے اپنے پردہات کھیج لئے تھے اب روس کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی ساتھ زبانی قرآنی تو ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عملی کردار تواقع نہ ہو سکتا ہے بظاہر روس اور چین کے بلوک میں جانا خوشکن سہی دل لبہ دینے والا منظر پیش کرتا ہے لیکن اس کے نتائج پاکستان کو بگتنا ہوگے ساتھ سر میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا انٹرپ کروں گا آپ کو نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب تھوڑا سا مجھے اگر میں اس انگل سے دیکھوں تھوڑا پوزیٹیولی سوچوں تو میرا خیال سے وہ تھوڑا سا سمارٹلی اس طرح سے چل رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک چلتا ہے فوڈ کے اوپر انرجی کے اوپر اور ڈیفرنٹلی پیسہ جو ہے وہ تو ایک آپ کہلیں ریسورس کی بنیاد پر جنریٹ ہوتا ہے نا تو ریسورس کی بنیاد کو اگر ہم دیکھیں تو وہ چائنہ پاکستان ایران اور ریشیا مل کر وہ اناف ریسورس جنریٹ کر سکتے ہیں کہ چاروں ملک ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف کے ملکوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کروا سکتے ہیں تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کا یہ شب تو بڑا سمارٹ لگتا ہے دیکھیں یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے یہ وہ بات بات کر رہے ہیں جو پی ٹی اے کی لوگ بھی سیندہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں بھی تھوڑا سی اوٹھیا ہو گیا ہوں آپ بیانیاں آپ کا تھوڑا سا میچ کر رہا ہوں ماظرہ کے ساتھ عمران خان جمع جنالے والی پالیسی کا کو اختیار کر چکے ہیں جہاں یہ آپ تو سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو میری اصل میں مسئلہ اگر ایسا ہی ہوتا تو چین آج رسیہ کے ساتھ ہم ٹھوک کے کھڑا ہوتا وہ اس کی مضمت نہ کرتا اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوتا یعنی آپ کے پاس ہے ہی کیا ہم بڑا حیران ہوتا ہوں آپ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف امریکہ سازش کرتا بھی سازشیں تو ان لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں ان قوموں کے خلاف ہوتی ہیں جو بات اختیار ہوں جن کے پاس مالی وسائل ہو آپ کے پاس ہے ہی کیا جو پہلے ہی بکا ہوا ہے جس کا بال بال کردے میں ہے جنہوں نے اپنی سٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا ہو تو آپ کے خلاف کیا سازشیں کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے سچی بات ہے کہ اس دورے میں امران خان نے اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کر لیا ہے فیس سیونگ کی ہے آدم مقبولیت کا یہ عالم کہ لوگ اس کو کھلے امگالیاں دے رہے ہیں کیونکہ اس سے کوئی معاملہ کنٹرول نہیں ہوا رہا تو اب اگر واپسی پر وہ معذول ہوتا ہے تحریک ادمیتماعات پاس ہو جاتی ہے اس کو معذول کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو اس کے خلاف اس کے لیے موقف اس کا لینا بہت آسان ہوگا کیونکہ پاکستان کی عوامت کو کہ جینز میں یہ ہے کہ کھاتے امریکہ کسے مراد بھی لیتے ہیں اسلاح بھی لیتے ہیں ہر کام کرتے ہیں لیکن امریکہ کو گلیاں بھی ہم لوگ دیتے ہیں تو پھر اس کی جو کروارا ہے امریکہ کروارا ہے اور جو لائٹ بھی ہم میرے گھر کی اگر نہیں آرہی تو وہ بھی شد امریکہ کروارا ہے جی وہ میرے گھر میں لائٹ نہیں آج نہیں آرہی تو یہ ہر آدمی یہی کروارا ہے کہتا ہے اور یہ ایک مزاق بن چکا ہے تو امران خان کے لیے یہ بہت بڑا ایک ہاتھ میں ایک ہتھیار آ چکا ہوگا سٹینٹ پلوڈیکل آ چکا ہوگا کہ اس نے ریشن بلوک میں جانے کی پداش میں امریکہ نے اپنے آلہ کاروں کے ذریعے سیاسی آلہ کاروں کے ذریعے اس کی حکومت کو معذول کر دیا تھا اور وہ پھر اس نئے بیانی کے ساتھ عوام کا سامنا پھر کر پائے گے اور ممکن ہے عوام ہماری جذباتی ہے وہ بہت اس بات کو بھی تسلیم کر لیں گے اور یہ شاید جو مان لے تسلیم کر لیں گے وہ نئے الیکشن پھر اسی یہ بات خاصی حد تک جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ امران خان صاحب کی اس میں فیس سیونگ تو بہت زیادہ ہوگی اور ویسے بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں شہراز پراچہ صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے لئے تو استاد ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت مزیدار تحریر لکھی انہوں نے کہا ہے پاکستان کا دل چین اور روس کے ساتھ ہے دماغ اور نفس امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ جبکہ پاکستانی روح عرب اور ہندوستانی ہے تو یہ ہمارا علمیہ ہے اور یہ ایک اس بارے میں سوچنے کی پاکستانی عوام کو ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں شاید ہم وہ بن جائیں جو ہم اصل میں ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیں گے ان ڈیفرنٹ قسم کی پروپیگنڈا مشینریز کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بجائے اپنے دماغ کو استعمال کریں گے اپنے اور اپنے اطراف کے لئے کو خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ